صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبہ محمد وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام آسے گنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وراتی علیہ وآلہ ویلکم کرتا ہوں آپ کو آپ کے اپنے چینل ایڈروکرٹر کنجابیں آج کا انیلسلز مارکیش انیلسلز سام کے ایک آج کار دوستوں کے لئے سولہ بندوے میں بات کروں گا سترہ اٹھارہ میں بات کروں گا اور انڈین رویٹیز پر بات کروں گا شاہر ڈیوریشن رویٹیز ہیں بہت سارے یوٹیوب چینلز نے ان کو پبلک کیا ان کے بارے میں بات کی لوگوں کو لگا لیا سوچائی کچھ نہیں کہتے ہیں ہم ہاں دردی کے ساتھ شرم اجار کر لینی چاہیے آج میں آپ کے ساتھ ایک زیادہ پیس پر نظار ہوں آج میں آپ کو بتانا چاہا رہا ہوں ہم نے سولہ بانوے کی مخاطب کیوں کی ہم نے سترہ اٹھارہ کی مخاطب کیوں کی ہم نے ہنڈین رویٹیز کی مخاطب کیوں کی میرا بانی یوٹیوب چینل تھا جس پر میں نے آپ کو پاکستان کی جدید اقسام کے بارے میں بتایا کسی چینل پہ بھی ان اقسام کے بارے میں بات ہی نہیں ہوتی سو ناظر پر کے بارے میں پاری بلکل ہم نے آپ سے بات کی اچھا ہم نے بتایا کہ یہ نئے اقسام ہیں دوستو پاکستان کی اقسام کو پر پوٹ کرو اب ہوا کیا اگر خدا حاستہ یہ ویڈیو زامنہ چڑھنا کرتے ایکسیڈنشن ڈپارٹمنٹ اسپیکشن نہ لیتا آج امرباد ہو جائے مائی مشہت امرباد ہو جائے دوستو انڈیا میں کیا ہوا انڈیا کے دھان پر پوبندیاں لگی ایکسپورٹ کے لئے بھارتی چاول کی ایکسپورٹ پر پوبندی لگی آچھا ہوا گیا پاکستان کا چاول ایکسپورٹ ہو رہا ہے آپ کو بتایا کہ پاکستان کی ایکسپورٹ کتنی بڑھ لیے چاول کی اور اب تک ہم کتنی ایکسپورٹ کریں کی بھی مارکٹ کا زیادہ لیے تین ارب ڈالر کے اڈر ملیہ میں پاکستان کو بازمتی اور موٹے چاول کی برامداد میں تین ارب ڈالر کے اڈر ملیہ میں کہاں کہاں سے ملیہ روس سے ملیہ ہے بڑی مارکٹ ہے روس کی روس نے ہماری ساری ارنٹی کو پروپ کر دیا اچھا میکسیکو تک میکسیکو تک ہمارے ملک کی چاول کی ایکسپورٹ جا رہی ہے خلیجی مبالک جتنے بھی ہیں وہ پاکستان کی طرف آگے ہیں کبھی ان حالات کا نینا لیے ہیں کسی یوٹیوب چینل پر کبھی یہ باتیں کی ہیں انڈیا کی ایکسپورٹ بڑھ لیے ہیں کیوں روز چھوڑ کے آ رہا ہے حرکتو دوستو یہ جو سوڑا بڑھ میں ہیں یہ نا باسمتی ہیں نا مٹے کچھ بھی نہیں ہے فضول بکواس آئیے اور جتنے جوتے مارکٹ میں سوڑا بڑھ میں کو پاڑھنے گے یہ چھوڑ جائے گا انشاءاللہ دبیدار آج کے بعد لیکن ان لوگوں سے سوال ملوک پوچھ ہے جنہوں نے یہ پیچے ہیں سال میں دو فصلیں سال میں تین فصلیں سال میں چار فصلیں وہ خدا کے بھردو ان سے پوچھو یہ جو لگے تھے دو دو فصلیں لینے سال سال میں بیٹھ گئے رات کے ملک کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے کیوں ہوا کیا ہسٹری بھوڑی سی مارکٹ کا جہزہ لے ہوا یہ کہ بھارت کے اندر جو چاوڑی کی ایکسپورٹ ہوئی ہوتی ہے انہوں نے اپنے آپ کو سمجھا ہوئے بردان بہت بڑے دنیا کی مارکٹ مان گئے ہیں وہ دنیا کی انٹرنیشنل مارکٹ سے اپنا انیلسز نہیں جواتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم دنیا میں بہت رقیت آگے ہیں ہم اپنی بھوٹے خود ہی شاہ کریں گے اچھا باس متی چاوڑی کی ایکسپورٹ کے لیے اب سٹینڈرڈ ہے یہ پڑے گئی کی باتیں ہیں میرے لوگ سو آپ پڑھ رہے ہیں دنیا بدل گی ہے ان کا آپ کو پتہ ماتی ہے اب ایکسپورٹ کی کوارٹی چاوڑی کیسے چیک کی جاتی ہے اب چاوڑی کی کوارٹی ایسے چیک نہیں کی جاتی ہانے 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 ہاتھ پر رکھ کے بتا دے بچے اچھا باتیں ہے یہ پاس mun چلا کر رہے ہے نہیں ایسے نہیں ہوتا چاوڑ پکڑا جاتا ہے اس کو لہا میں لے جاتے ہیں اس کا جنوب چیک کرتے ہیں ڈی آنے 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 چیک لیتے ہیں صحیح میں آپ کو اس مجھے لیں گزتے ہوں اب چاوڑ کی کوارٹی چیک کیا ہوں چاول کا کرتا ہے پہلے ڈی این اے ڈیسٹ اب یورپین اور رائٹر کچھ سٹینڈرڈ شیٹ ہوگے کہ یہ یہ جین اگر ہوں گے تو یہ باسمتی چاول ہے اور اگر یہ یہ جین نہیں ہوگے تو یہ غیر باسمتی چاول ہے موٹا چاول ہے اب سولہ پر میں نہ باسمتی پہ آتا ہے نہ موٹے پہ آتا ہے کرتے کیا کہ بھارت میں لوگ یہ دو دو فصلے لے رہتے ہیں وہ ان کو باسمتی میں وکس کرتا ہے کیونکہ اس کی شکل تھوڑی تھی ملتی تھی باسمتی پہ انہوں نے لینا شروع کر دیا جب ان کے ڈی این اے ریسل ہوئے تو پتا چلا کہ یہ ویڈسٹر ہے اس کے اندر میں ایک ایسی چیز ہے جو نہ باسمتی ہے نہ موٹا ہے پیادہ آپ ان کی ایکسپورٹس پہ کبندی لگی حالمی باتی کو خلیج نے بھی لینا چھوڑ دیا بروس نے بھی لینا چھوڑ دیا بروس کتنی بڑی ریلیشنل ہوں کے بارت کے ساتھ تو انہوں نے بھی لینا چھوڑ دیا اب پاکستان کا چاوڑ جا رہا ہے باہر 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 اس کی ایکسپورٹ کے آٹر بڑھ گیاں بہت زیادہ اب ہونے ہی جا جا رہا ہے میں یہ جو باتیات کر رہا ہوں یہ آج جو باتے کنگانہ آپ نے کہا دیا آج سے تین یا چار میرے بات بتا رہا ہے جس طرح ڈالر کا ریٹ یہا سندھ کینفل چیز پہ ہے اب چاول کا ریٹ آج کے ریٹ سے بھی دوبنا ہوتا ہے اگر آج براہ مسال دیا ہو اگر آج چاول کا ریٹ ساتھ ازا رہا ہے مسال دے ہو آج سے پانچ مینے کے بعد یہ ریٹ بارہ سے چھوڑا لاتے ہو کیونکہ ایکسپورٹ کے آٹر اترے زیادہ ہے کہ ہمارے پاس اتنا چاول نہیں ہے ایکسپورٹ اور انڈیا کے پاس بھی چاول نہیں ہے اتنا ایکسپورٹ کرنی اور ان کے پاس بھی ایکسپورٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ہے ہماری ایکسپورٹ اتنی بڑھ کی ہے کہ ہمارے مولک کی ضرورت خود بھی تو پوری کرنی ہے اور باہر بھی بہت زیادہ بہت زیادہ ہے لہذا چاول اب کیا ہوگا کہ بقاعدہ چاول کی جو کارپریسر ہے بقاعدہ اس کے صدر نے یہ بات کیا ہے کہ ہماری دوبت کو کرنا پڑے گا کیونکہ چاول اب کیا ہوگا اب سٹور ہوگا چاول کی ضدیرہ نوزی ہوگی لوگ اس کو مہنگے ایرٹوں میں بیچیں گے مارکٹ میں اس کی ڈمانڈ ہے پاکستان کو اللہ نے عزت دی ہے کس لیے دیا ہے کہ یہاں بائیوان لوگ نہیں ہیں یہاں کا کسان بڑا مہنتی ہے یہاں کا کسان سچا ہے پاکستان کا کسان اصلی بازمتی کانچ کرتا ہے یہ ہماریجیں یہ تھے کے انہوں نے آپ جو فراد کیا آپ کی مشروب کو طباہ کرنے کی فراد کیا ان کو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ دنیا بیس میں صرف انڈین بوریٹک ٹھانا ジہ برادکٹ میں بات کی شکر رحمت الرحمت کے لئے دنچوں نے اس کو چھوڑا پاکستان بافت باہر نکلے فوبیا تھا اب دوستو ہوتا کیا ہے دنیا کو اب مدیوب کے ساتھ جنگلی رکھتی ہے دنیا بائیلوجکل وار میں آتی ہے دنیا ٹیکنکل وار میں آتی ہے انڈیا کو بہت بڑا دھچکہ لگا دیسی دنیا باسمتری کی ایکسپورٹ میں اب انڈیا نے کسی بھی طرح کسی بھی طرح پاکستان میں دلیل دیا سالہ بھنوے سترہ بھنوے سترہ بھنوے ادھر کے لوگوں بھکاں لوڈ آدھے ریٹ پہ لوڈ پیس چوئس کو مارکٹ میں یہ ایک گیم تھی یہ ایک گیم تھی مارے ملک کی بہتصورت نقواہ کر دیتا ہے کیونکہ بات ماتی کی مارکٹ نکل دی جال گی انڈیا کے ہاتھ سے بلکہ بات ماتی کی مارکٹ نکل گئی ہے وہ وہ ہاتھ ہی دو بٹ ہے ان کے بعد اتنا بات ماتی ہی نہیں ہی وہ ہاتھ ہی دو بٹ ہے اس سال تو ان کی بات ہو جائے گی پیسے اس وجہ سے میری انڈیا کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں ہے انڈیا کے کے Państwo بھی میرے فارور ہیں لیکن انڈیا کے اقسام کے ساتھ بھی یہ جاتی تھی یہ صرف پاکستان کے اقسام کے ساتھ جاتی نہیں تھی اگر انڈیا کے جامل کی اقسپورٹ تباہ ہوئی ہے تو کس کا اقسام ہوئی ہے؟ انڈیا کے اقسام کا نقصہ ہوئی ہے ہاری مارا گیا نا لہذا انڈیا کی گورنمنٹ کی پولیسیز نے وہاں کے نقصان کس کو دیا؟ نقصان کیا اور انہوں نے اس نقصان کو پاکستان پہ بھی خانسنے کی کوشش کیا یہ تھا ایک مارکیٹت ہے امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کے لیے سمہ کی طرح اکشادہ روشنی کے پہلوں مجھا کرے گا اور آپ کو مارکیٹت کو سمجھنے کی کوشش دے گا اللہ تعالی آپ کے فضل فرمائے پاکستان کا سوچاتے گا شکریہ اقسام شکریہ پاکستان و السلام